السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ایک سوال ہے کہ شہیدوں کے وسیلے سے دعا ماغنا کیسا ہے دیکھیں شہیدوں کا بہت اونچا مقام ہے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کوئی شک نہیں کہ شہدہ کا اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے ایسے لوگوں کو اللہ نے نبیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ایسے ہی لوگ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام نازل ہوا اور ایسے ہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم صورت الفاتحہ میں دعا ماغتے ہیں بلا شبہ شہیدوں کا بہت اونچا مقام ہے لیکن شہیدوں کے وسیلے سے دعا ماغنا یہ کیسا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان سے دعا ماغ سکتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا ماغ سکتے ہیں کی نہیں ماغ سکتے ہیں ان کی ذات کا وسیلہ ان کی شہادت کا وسیلہ لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں صحابہ اکرام میں دیکھیں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ تین بڑے صحابہ ہیں اور یہ تینوں شہید کیے گئے ہیں لیکن کسی ایک صحابی سے آپ بتائیں کہ ان تینوں بڑے صحابہ کا جو کی چار خلفہ میں سے چار خلیفہ میں سے یہ تین ہیں کسی ایک صحابی نے یا کسی ایک تابعی نے ان تینوں کی زندگی سے یا ان تینوں کی ذات سے وسیلہ لیا ہو کہ یہ شہید ہوئے ہیں اور ویسے بھی ان کا بہت انشا مقام ہے تو ان سے وسیلہ لیا جائے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے شہیدوں کے وسیلے سے دعا ماغنا یہ قطعی طور سے درست نہیں ہے وسیلہ صرف تین ہی طریقے کا جائز ہے نمبر ایک اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ نمبر دو اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ اور نمبر تین کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ کہ کوئی انسان جو بہت نیک ہو زندہ بھی ہو آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ میرے لئے دعا کر دیجئے تو اس کی دعا کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں اس کی ذات کا وسیلہ نہیں لیں گے آپ اس کی دعا کا وسیلہ لیں گے وہ آپ کے لئے دعا کرے گا تو یہ صرف تین قسمیں وسیلے کی جائز ہیں باقی جو بھی قسمیں بیان کی جاتی ہیں نبی کی ذات کا وسیلہ ولیوں کا وسیلہ شہیدوں کا وسیلہ اور کسی طرح کا کوئی وسیلہ یہ سارے وسیلے لینا جائز اور درست نہیں ہے اسی میں سے شہیدوں کا وسیلہ بھی ہے شہیدوں کے وسیلے سے دعا ماغنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ